مہترم سامائین السلام علیکم یوم پاکستان 23 مار تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے افاج پاکستان کی پریٹ تمام لوگوں کے لیے ایک خاص اہمیت اور ولولا کی حامل ہے 23 مار 2018 کی تقریب شکرپڑیاں پریٹ گراؤنڈ میں منعقد کی جا رہی ہے چوراکائے پریٹ کی رہنمائی کے لیے کچھ خاص انتظامات دیئے گئے ہیں جن میں روٹ مارکنگ، اشارجات اور معلومات فراہم کرنے والے نمائندے شامل ہیں وہ مجزد مہمان جو پریٹ کی تقریب میں مدعو ہیں ان کی سہولت کے لیے مختلف رنگوں میں دعوتی کارڈ جاری کیے گئے ہیں جو کہ راستہ، پارکنگ کی جگہ اور بیٹی کی جگہ ظاہر کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کو لارنگ کا دعوت نامہ محصول ہوا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ لارنگ کی روٹ مارکنگ اور لارنگ والی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے لارنگ کے بیٹنے کی جگہ منتخب کریں سامینوں ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ کو ٹیفک پلان کے حوالے سے تفصیلات سے اگاہ کروں ریڈ گراؤنڈ کے اطراف میں موجود مقامات کی نشاندہی کرتا چلوں یہ فیض آباد فلائیوور کے قریب اسلامباد ایکسپریس وے پر واقع ہے اسلامباد ایکسپریس وے پر چار لیٹرل قائم ہیں جو کہ آپ کو پارکنگ ایریا میں لے جائیں گے لیٹرل نمبر ون، لیٹرل نمبر ٹو، لیٹرل نمبر تھری اور لیٹرل نمبر فور فیض آباد فلائیوور، اسلامباد ایکسپریس وے، شکرپڑیاں فلائیوور، ایکزیبیشن روڈ، زیرو پوائنٹ، کشمیر ہائیوی، گارڈن ایوی نیو، ڈوکلی چوک، مری روڈ، راول ڈیم چوک اور آئی جی پی روڈ اب میں ٹیفک پلان کی طرف آتا ہوں سفید روڈ وہ شرقہ جن کے پاس سفید نمبر ون اور سفید نمبر ٹو کارڈ موجود ہوں گے ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ سفید رنگ کے راستے کا روح کریں اس قسم کے کارڈ کے شرقہ سے گزارش ہے کہ وہ نامائش روڈ مزد پریڈا وینیو کی طرف سے داخل ہوں گے سفید روڈ نمبر ون جو لوگ جہلم، منگلہ یا راولپنڈی سے پراستہ ایکسپریس وے آئیں گے وہ فیضاباد فلائی اوور استعمال کر کے بائیں طرف مڑ کر نامائش روڈ سے داخل ہوں گے جو لوگ پشاور یا موٹروے کی طرف سے آئیں گے ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ کشمیر ہائیوے کی طرف سے مڑ کر لوکڑی چوک سے دائیں طرف مری روڈ پر راول ڈیم چوک موجھ کر دائیں طرف سے مڑ کر فیضاباد فلائی اوور سے پہلے نامائش روڈ پر داخل ہوں گے سفید روڈ نمبر ٹو جو لوگ اسلامباد سے آنا چاہیں گے وہ کشمیر ہائیوے زیرو پوائنٹ اسلامباد ایکسپریس وے سے شکر پڑیاں فلائی اوور پہنچ کر بائیں جانے مڑ کر نامائش روڈ پر آئیں گے جو لوگ راولپنڈی براستہ مری روڈ اور آئی جی پی روڈ سے آنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ فیضاباد فلائی اوور استعمال کرتے ہوئے اسلامباد ایکسپریس وے سے شکر پڑیاں فلائی اوور اور شکر پڑیاں فلائی اوور کے بعد نامائش روڈ پر آ جائیں گے جو لوگ جہلم منگلہ اور راولپنڈی سے آنا چاہتے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اسلامباد ایکسپریس وے براستہ قرال چوک استعمال کرتے ہوئے شکر پڑیاں فلائی اوور سے نمائش روڈ کی طرف داخل ہوں گے سبز نمبر 1,2 لال نمبر 1,2 پیلا نمبر 1,2 اور نیلا رو جن لوگوں کے پاس ماہ سوائے سفید نمبر 1 اور 2 کے دعوتنا میں ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ شکر پڑیاں فلائی اوور انڈر پاس سے گزرنے کے بعد اسلامباد ایکسپریس وے پر بنے ہوئے مختلف لیٹرلز استعمال کرتے ہوئے متعلقہ کارپاکس میں داخل ہوں گے جو لوگ راولپنڈی جہلم اور منگلہ سے پراستہ اسلامباد ایکسپریس وے آئیں گے ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ فیضاباد انڈر پاس سے گزر کر شکر پڑیاں فلائی اوور سے پریٹ گراؤنڈ کی طرف مختلف لیٹرلز استعمال کرتے ہوئے متعلقہ کارپاکس میں داخل ہوں گے جو لوگ راولپنڈی سے مری روڈ اور آئی جی پی روڈ سے آنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ فیضاباد فلائی اوور استعمال کر کے اسلامباد ایکسپریس وے پر پہنچیں گے وہاں سے شکر پڑیاں فلائی اوور سے پریٹ گراؤنڈ کی طرف مختلف لیٹرلز استعمال کرتے ہوئے متعلقہ کارپاکس میں داخل ہوں گے پیلا نمبر ٹو کے شراکہ لیٹرل نمبر ون استعمال کریں گے سبز نمبر ٹو اور لال نمبر ٹو کے شراکہ لیٹرل نمبر ٹو استعمال کریں گے سبز نمبر ون کے شراکہ لیٹرل نمبر تھری استعمال کریں گے پیلا نمبر ون اور نیلا کے شراکہ لیٹرل فور استعمال کریں گے مختلف قسم کے سائن بورڈز اور ملٹری پولیس آپ کو متعلقہ کارپاس کی طرف جانے میں راہنمائی کریں گے متبادل راستہ متبادل راستہ کے لیے میں آپ کو ایک بڑے نقشے پر لے چلتا ہوں جس میں کچھ اضافی مقامات اور روڈ ہیں اور وہ ہیں نائن تھ ایوینیو سٹیڈیم روڈ کھنناپل لہترار روڈ اور کیپٹن نائیم تفیل شہید چوک 19 مارچ اور 23 مارچ کو اسرامباد ایکسپریس وے کھنناپل سے زیرو پوائنٹ گارڈین ایوینیو اور لوک ورسہ صبح 6 بجے سے دوپہر دو بجے تک تمام ٹریفک کے لیے باندھ رہے گی عام پبلک ٹرانسپورٹ چھوٹی گارڈیاں جو روات سے آئیں گی ان کو مال روڈ، رواتری کروز، جیلم روڈ، سوانڈا، کچہری چوک، پیرودائے فلائیور کی طرف موڑ دیا جائے گا عام پبلک ٹرانسپورٹ جو راولپنڈی سے اسلامباد کی طرف چل رہی ہے وہ میزائل چوک سے کھنناپل، لہترار روڈ، کیپٹن نائیم تفیل شہید چوک یعنی ترامری چوک راولپنڈی چوک کی طرف موڑ دی جائے گی جینرل پبلک کیلئے ٹرانسپورٹ جو آئی جی پی روڈ سے فیضاباد فلائیور سے نائن تھ ایوینیو کشمیر ہائیوی پر موڑ دی جائے گی جینرل پبلک کیلئے ٹرانسپورٹ جو راولپنڈی سے آنے والی ہے کو مری روڈ پر سٹیڈیم کی طرف نائن تھ ایوینیو تک کشمیر ہائیوی کی طرف موڑ دی جائے گی ہیوی ٹریفک کو مرخہ 19, 21 اور 23 مارچ کو رات ایک بجے سے لے کر دن دو بجے تک راوٹ پنڈی اور اسلامباد میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا اس ٹریفک کو راوات چنگی نمبر 26 موٹروے بشاور روڈ، ترنول ریلوے کروسنگ اور سترہ میل مری روڈ پر بلوک کر دیا جائے گا خواتین و حضرات آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اسٹکر اپنی گاڑی کی وینڈ سکرین کے بائیں طرف اوپر عویزہ کریں اپنے ساتھ چھناکتی کارڈ اور دعوت نامہ لانا نہ بھولیں آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے ڈرائیور کو ہدایت دیں کہ گاڑی پارک کرنے کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھا رہے کیمرہ، موبائل فون اور ہینڈ بیک اپنے ساتھ لانا منع ہے شرقہ سے گزارش ہے کہ صبح آٹھ بجے سے پہلے متلکہ کار پارک میں پہنچ جائیں کسی بھی گاڑی کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ پریڈ ختم نہ ہو جائے اور چیف گیس چلے نہ جائیں آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جن راستوں سے آئیں وہی راستے واپس جانے کے لیے استعمال کریں تمام گاڑیوں کی پریڈ وینڈیو میں داخل ہونے سے پہلے تلاشی لی جائے گی مرسائیکل، سائیکل اور سینڈی گاڑیوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہے آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ ڈیوٹی پر تائینات جوانوں سے تعاون کریں خراب موسم کے باعث پریڈ کی مرسوخی کی اطلاع ٹی وی اور ریڈیو پر تئیس مارچ کو صبح ساڑھے چھے بجے نشر کی جائے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ٹیفک کی روانی کے سلسلے میں ملٹری پولیس اور ٹیفک پولیس سے تعاون کریں صرف مدعو کیے گئے شراقہ کو پریڈ وینڈیو میں جانے کی اجازت ہے تمام شراقہ گاڑیوں کی چیکنگ کو مدرد رکھتے ہوئے گھر سے وقت پر روانہ ہوں اپنے ساتھ کھانے پینے کی کوئی اشیاء نہ لائیں ریفریشمنٹ کا بندبست پریڈ وینڈیو میں ہے کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع ڈبل ون، تھری فائیب یا ون فائیب پر دیں شکریہ